حسن رب جل اللہ ما فی قلب غیر اللہ نور محمد صلی اللہ الا الہ لائلہ اللہ حسن رب جل اللہ ما فی قلب غیر اللہ نور محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی جنا mieux نہیں ڈال و�م اصحاب میں بھی آل رسول اللہ محطب دی ہاتھ کر چھوڑی حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ گزشتہ جناد جنادہ یوم شہادت بدریا یکم محقب النرآ موکتران دل چھوڑ بنادران اسلام حضرت امیر اللہ بنی خلیفت النسلمی بہتلا فرباد چھتی لکھ مربع بیل دا حاکب باہت محدثین نے لکھا چھپی لکھ مربع بیل دا حاکب او عمر بن خطاب یدی شانت پاک محبوب فرماوے ان شیطان یا فروں منزل عمر فرما عمر جیڑی یا لیچو لگ دا ہے شیطان کو رستہ چڑھ دا پاک عمر جدو مدائن فتاویا مالِ غنیمت مستد نبی شریف جدھیر ہویا حدیث دے ذکیر پیچری گل موجود ہے سب تو اول جڑی شخصیت مالِ غنیمت دے حضور واس ادنا مدی ولی المرتضاد حضرت سیدنا امام حسن مرتبا حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ انکو ارشاد فرمایا بیت المالت خزان تھی فرما پاک امام حسن مرتبا ایک ہزار دینا حضرت فرماو مالِ غنیمت دے بیچو انہا دباہ تیری شخصیت تشریف لئے سید شادہ سیدنا حضرت امام حسین شہید قبلہ رضی اللہ تعالیٰ انکو انہاں بھی ایک ہزار دینا آپ نے مالِ غنیمت دے بیچو عطا فرمایا تیسرے نمبر تیری شخصیت تشریف لئے وہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ انہما حضرت پاک مرتبا اپنا شہزادہ آپ نے بیت المال میں خزان چین ارشاد فرما پانچ سو دینار نموتا جس وقت پانچ سو دینار ملے پاک عبداللہ بن عمر اپنے پاک رسول اللہ تعالیٰ تیری شخصیت سمان اللہ حضرت عبداللہ بن عمر آن کی تھی بابا جان میں اس وقت جنگل لڑیاں جد رسول کہنا صلی اللہ علیہ وسلم دے سونے سہلا دے امام حسن مجتمع امام حسین رضی اللہ تعالیٰ دے حالے چھوٹے سن کم سنی دی امرسی مدینہ تی عبادی پاک رکھتی دے آپ اپنے پاک کمان کم سنی دی افیت کرنے سن میں اس وقت رسول قیناس رسول زمان رکھتی حضور دے سامنے جنگل لڑیاں میں پاک سو دینا تے امام حسن مجتمع امام حسین سہید قبلہ انہ دوم سہجاب یانو حلید پاک جوڑی تو ساہید ایک خزار تینا رکھتا فرمائے فاؤں کیا آدم فرمائے نعم فرمائے ہاں میں اتا کی تے بابا اس کی وجہ کے وے اور میں جناب تے ذہن اس دلتے کلے اردنا دل اللہ بن عمر نو اعتراض نہیں سی بلکہ امت ذہنہ میں سے جیڑا اعتراض پیدا امر والا سی عبدال اللہ اگر ات گزار بینا والے گھنیمت ہو چلے منع لینا چاہلے پھر حسن اور حسین جیسا باب بھی تلے حسن حسن حسین جیسی امی تلے حسن حسن حسین جیسا نانا بھی تلے حسن مانیا برکا ماما بھی تلے حسن انہ دی نانی برکی کوئی تلے فرما انہ خالہ تلے کی کوئی خالہ تلے کیا نبی اینا صلی سلی مراد پیغمبر فاروق عظم اوپے فرما عبداللہ بن عمر فرما انہ دا نانا سید الانبیاء انہ دا مالد سید الاولیاء فرما انہ بیادر حسن فرما حضرت سید امام حسن حسین جیسا حضرت چاہ سر تیار فرما اللہ نے نانی خدیجت انکبرا اطا کی دیئے فرما سید امم زینب جیسی اطا کی دیا پھر فاطم صلی اللہ علیہ سلی سلی جار نشین نے اگلی عساب شکری عبداللہ بن عمر قینا تساری ایک پر سر انجاب مصطفی این شہ جانے ہی کیوں برابری نہیں کر سوئی اچھا اگل سنا مرد ایک مقصد ایو ایک آل رسول اور اصحاب رسول دعا حضرت بیار کیونکہ پاس لوگ صحیح خراب کر دیں آل رسول اور اصحاب رسول دیں لڑائیاں تجھ ہم رسول محمد رسول اللہ اللہ فرمائے آپ سے چشیر شکر او عبداللہ بن عمر یا خود سات عمر حضرت سید عمر بن خطاب رلی اللہ تعالی انہو ایک دفعہ اپنے سردی دستار اداع کے امام حسن مرتب فرمائے لگے بیتا فرمائے عمر ت احسان تیرے نانے دے ہور بھی ہزار سن فرمائے عمر دے سرد دے بھالوی تیرے مصطف آجان دے رحلت نان جان بھی الائیت دست جائے اللہ کھڑی بھی آج سبھان راتان اسلام نبی اکینا فکر بجدار صلی اللہ اللہ تعالی علیہ سلم دے غلام اللہ کریم جتے اصحاب پیمبر شانہ عطا کی تھی اُتھ آل پیمبر میں شانہ عطا کی تھی نبی اکینا صلی اللہ سلم برسچ شہزادہ چاہے کوئی امام حسن مجھ تباہ ہوئے یا امام حسین شہید کربلا ہوئے دونے شانہ ہو رکھ رکھ دیں کہ میرے محبوب فرمائے ان حسن والحسین ہماری حانی من الدنيا ایک حدیث الفات والآخرہ من عویر ایک حدیث امام تقییر دین سوکی جنب دی گلو کی تھی وہ فرمائے پاک محمود صلی اللہ سلم بے صحابہ ایک مندر بے کھلا فرمائے محمود کریم صلی اللہ بری وآلی صلی اللہ امام حسین رضی اللہ خوش پاک محمود سلم حسین حسین cerc فرمائے جو میرا دل کرند ہے میں جنتی پھولا میں خوش کو محسوس کرا میں حسن حسین میں سونگ لیندہ جنتیوں خوش کو ملنا برادران اسلام نبی اکرار صلی اللہ علیہ وسلم دا اے شہزادہ جنادہ اشرا اشرا محرم الحرام جنادی نظیم شہابت دی داستان اللہ کی منصوبے کہ آل پیمبر نے تربو بلائج جس میران اچھنے اپنیاں جانا دے نظرانے دے کے اس امت دی پرتی بھی کسی نو بچایا اوہ امام حسین شہید کربلا انہوں نے عظمت دے کی کہنے اور انہوں نے شانہ جو پاک رسول نے بیان کی تھی انہوں نے شانہ دے کیا کہ جناب دی توجہ ہے توانی بولی اچھو اسی ترجمہ نہیں کرا کہ جس داردی جرد باندی ہے اس داردہ نام حسین جس داردی جرد باندی ہے اس داردہ نام حسین نے سر کٹیا ہا پر چکیا اس سر داردہ نام حسین سر کٹیا ہا پر چکیا اس سر داردہ نام حسین دے آدم تو لے کے محسر تک رہے جنا جانا دیتیاں رہ رب دے انہ مظلومہ بخدومہ دے سر داردہ نام حسین برادانی صلاح جنو ملے آج شیر بطولی ہے جنو ملے آج شیر بطولی ہے جڑا کھید عبود رسولی ہے جنت دی ملکہ زہراد بطردانہ حسین پاک امام علی مقام سیدنا امام حسین تکی اللہ تعالیٰ ان کو اللہ ربی سر جلال نے او شانہ او عفض عطا کی تھی پاک حسین تھی عظمت پاک محبوب نے اینا مقدس الفاغنر بیان کی تھی سوڑے نبی نے دعا کی تھی اللہ میں انا شہزادینا المحبت کرنا تو اینا نالمحبت اللہم ایلنی و خبہ ساو خبہ ویہ خبہ سوڑے نبی نے عرقیتی پر مردگاہ بھی بارگاہ مالے پینہ تومنر میں بھی پیار کر تو انہی پیار کر اگلی حدیث دے الفاظ اے بھی نے سوڑے نبی نے پر خصور سیدنا عیمہ بے حسین دنا اس حدیثیں چار مرتبہ لے پاک محبوب صلی اللہ علیہ وسلم حالانکہ زمینہ میں استعمال کرتے سنجھے میں اس حدیثیں جا استعمال کی تھی پاک محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے نام بار بار تو رایہ کے زبادتے مالے زبادتے مصطفیٰ جانیل احمد نے فرما قینات والے جدن المحبت ہوئے پیار ہوئے خنفت ہوئے اُنہا بار بار زبادتے لے آئی حضرت سیدنا امیر 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 رسی اللہ تعالیٰ محبوب دیگا اللہ آئید اگلی گا علی کا شم بس ختم دستان پناہ کے ہمیں گفتگونوں کل روز کریں ورادہ علیہ السلام جس پر کس را فتح ہے ایران فتح ہے ایران فتح ہمارے جو بے شمار مالِ غنیلہ دیا ہے تو کس را فتح شاہدیاں دو شہزادیاں بھی اس جنگ جنگ قیدن بڑھ کے مدینہ طیبہ لیا دیا گیا جس پر دو شہزادیاں آئی ہیں حضرت امیر اللہ مرین خلیفہ المسلمین عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی آپ دی بارگاہ ایک مختلف اصحاب رسول ہے اپلیکیشن لکھے کہ جناب اپنا دا نکاح سرینل کر وہ سرینل کر وہ سرینل کر حتیٰ کہ حضرت عبداللہ بن عمر بھی درخواست کی تھی کہ امیر المومنین کہ میں خلیفہ وقت بیتا شہزاداں لہذا اے ایران دی شہزادی یہ اصحاب کا بیٹر کی تھی حضرت امیر المومنین خلیفہ المسلمین امہ ابن الخطاب رضی اللہ تعالی اللہ تعالی شاہد فرما امت اللہ بن عمر اجلس فرما پیسا میں عمر بہتر سمجھنا فرما اے ایران دے بار شاہدی شہزادی ہے حسین مدینہ الرسول دا پاک رسول دا شہزاد آئے فرما شہزاد دے ہمیشاں شہزادی آماز کیوں میں اللہ پہ سو جلال دے سچے حبیب دے شہزاد نال میں ایران دی اسے شہزادی دا لکھا پڑا اصحابِ بیمبر گواہ پڑے امامِ حسین پاک تابس سے دنوی شریف اندر نکاح ہویا جو نکاح تھا خطبہ پاک عمر میں پڑیا تو نکاح درستے کے نہیں بولونا یا جو خطبہِ نکاح پاک فاروق کے آدم میں پڑیا وہ نکاح بھی حق کے اس نکاح دے اللہ نے امامِ حسین جو شہزادہ امامِ سین عابدین عطا فرمائے وہ سین عابدین بھی حق کے سین عابدین تو اگر اللہ نے سلسلہ آلِ پیمبت چلایا امام محمد باقر بھی حق کے امام محمد باقر تو اللہ نے سلسلہ چلایا امام جعفر سادر بھی حق کے سادرہ اقیدہ بحمد اللہ تعالی کہ آلِ سنت رجمات اقیدہ ایک دن آلِ رسول دی آل فائدن السلام ہی پیش کر دیا اسے طرح آلِ رسول دی آل اصحاب پیمبت ہر فرد اسلامی پیش مرادران اسلام دیر سارا وقت ہو چکے سامعین دے قیفیت روح لہذا کر دیا مکیبلا مفتی صاحب باق درخواست قبل دعا فرمان گئے اس کو پہلے کاری صاحب ختم پڑھیں کہ اللہ پاہ بھی تو آجی صدیح بھی ہے موسیقی موسیقی